بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے وہ بک جو لا آف ٹارٹ پر محمد ریاض بربو نے ریڈن کی ہے اللب کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھی بک ہے جو اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے تحریر کی ہے جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹاٹ کیا ہے اور اس کے لوازمات کیا ہیں اس کی کرکریسٹکس کیا ہیں اس کی حسوسیات کیا ہیں اتدام ٹاٹ کے معنی قصور غلط کام فیل بیجا قطع فیل ترک فرضی ذر نقصان یعنی اردو میں اور انگریزی اور عربی زبان کے لیے ٹاٹ کے لیے جنایت لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے گناہ کرنا یا کسی گناہ کی تلاش کرنا انگلیش میں اسے ٹاٹ کہتے ہیں ٹاٹ سے مراد غیر قانونی فیل جو کسی فرض کے جان و مال اور شہرت کے لیے نقصان دے ہو ضرر رسان ہو اور اس فیل بیجا کا دعویٰ دیوانی عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہو لا آف ٹاٹ دراصل لا کا وہ ایک محسوس شعبہ ہے جو ضرر رسان افعال سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا تیین کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو متقرر ہیں ان کو توان یا خرجانہ دادرسی کے طور پر دلاتا ہے یعنی ریمیڈی کے طور پر دلاتا ہے ٹاٹ کے قانون کا جو اہاتہ ہے محسوس نویت کے عزا یا مزد رسان افعال تک مثال کے طور پر ایسی نقصان ایسی ضرر جن کا تعلق انسان کی شہرت اس کے جان و مال کی حفاظت یا نیک نامی سے محدود ہو دادرسی حاصل کرنے کے لیے مدعی اور مدعی کے مبین کسی صریح مہدے کا پایا جانا ضروری ہے اس لیے لا آف ٹاٹ کو ایک ایسا بلا معاہدہ ذر جس کی بنیاد پر متقرر دیوانی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے محسوس حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کسی بقاعدہ معاہدے کا ہونا ضروری نہیں ہے پریوی کونسل کے مطابق ٹاٹ سے ایسا فعل بے جا مراد ہے جس سے کسی کے حق کے قانونی پر مذر اثر پڑے لا آف ٹاٹ سے متعلق جو دو اہم اصلاحات استعمال ہوتی ہیں انہیں ڈینن سن انجوسیا اور انجوسیا سن ڈینم یعنی انجوریا سوئی ڈینم سب سے پہلے مذر بغیر نقصان یعنی مذر بغیر نقصان ظاہرن کوئی مادی نقصان نہیں پہنچتا اس کی مثال یوں ہے کہ ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا قانونی حق حاصل ہے اس حق کے استعمال میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا یا اس پر دباؤ ڈالے گا یا اس کو ووٹ ڈالنے سے روکے گا پھر اس شخص کی پسند کا امیدوار جیت جائے تو بظاہر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن چونکہ ووٹ کا استعمال اس کا قانونی حق ہے لہٰذا اسے اس کے استعمال سے روک کر اس کو مذررت یعنی ضرر پہنچایا گیا ہے لہٰذا وہ اس فیل بیجا کے حلاف کاروائی کر سکتا ہے انجوریا کا مطلب تکلیف ہے اور ڈینم کا مطلب خرجہ ہے یعنی ریمجی ہے اس کے بعد دوسرا اس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے ڈینم سوئی انجوریا یعنی اس قسم کے فیل میں نقصان ہوتا ہے لیکن ایسے فیل کو ہم بیجا نہیں کہہ سکتے لہٰذا ایسے فیل کے حلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر علف بے کی دکان کے سامنے اسی قسم کی دکان کھول لیتا ہے اور اپنی چیزیں جو ہے وہ بے کی دکان سے کم قیمت پر فروخت کرتا ہے جس سے گہوں کا کاروک جان جو ہے وہ دکان کی طرف ہو جاتا ہے اور بے کا کاروبار تھپ ہو جاتا ہے اب بظاہر علف کے کاروبار کرنے سے بے کا نقصان ہوا ہے لیکن علف کا فیل فیلے بے جان نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کو ازاد کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے اب بے علف کے حلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اب دیکھتے ہیں طارٹ کے کریکٹریسٹکس اس کی خصوصیات سب سے پہلے ہے معافض یا حرجانہ کی ادائی شخص اس سے معافضہ یا حرجانہ حاصل کرنے کا حق دار ہے اس کا رائٹ رکھتا ہے اگر مرتب شخص خود حرجانہ یا معافضہ ادا نہ کرے تو جو متاثرہ شخص ہے وہ بے ذریعہ عدالت ایسا معافضہ یا حرجانہ حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے یعنی استحق کے ذاتی law of tart حانگی یا ذاتی قسم کے حقوق پر حملہ یا مداخلت کے حلاف متاثرہ شخص کا چارہ اکار ہے جب کسی دیگر شخص کے حانگی اور ذاتی قسم کے حقوق میں مداخلت کرتا ہے تو صرف متاثرہ شخص کی عدالت دیوانی کے ذریعے کاروائی کرنے کا مجاز ہے معاشرے کے دیگر افراد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جس شخص کو نقصان پہنچا ہے جو متاثرہ شخص ہے صرف وہ ہی عدالت سے رجوع کرے گا اس کے بعد آتا ہے compensation in money یعنی معافظہ ذر نقد love tart کے تحت فیلے بیجا کے متقب شخص کو متاثرہ شخص کے نقصان کی تلافی کرنے کو کہا جاتا ہے ہر تلافی معافظہ یا ہر جانا کی صورت میں ہوتی ہے tart کے تحت فیلے بیجا وحد فیلے بیجا ہے جس میں نقصان کی تلافی صرف ذرنق کی صورت میں ممکن ہے پاکستان میں لاو تاٹ پاکستان میں تاٹ کا قانون نافذ نہیں ہے حالانکہ شریعت بالمنظور ہونے کے بعد تاٹ پر بھی کام کرنا چاہیے تھا چونکہ جنائیت کے ذابطے اسلامی قانون میں ملتے ہیں ہمارے قانون دان تھوڑی سی کوشش سے شریعت یا صول جنائیت کو مرتب کر سکتے ہیں قصاص دیت کا قانون تاٹ ہی کا اصول ہے جہاں جان کے بدلے اس کا معافضہ لے کر قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے ہر جانے اور توان کی بے شمار مثال جو ہیں وہ شرعہ میں موجود ہیں اب دیکھتے ہیں تاٹ کے لوازمات کو تاٹ کے جرائم میں جو ہیں وہ کچھ لوازمات ہونا نہائی ضروری ہیں جیسے سب سے پہلے کوئی سیول رانگ ہو یعنی دیوانی نویت کا فیلے بیجا ہو دوسری بات معشرتی حق کی حلاف ورزی ہو یعنی infrigment of rights in rem اور دوسرا جو ہے حق کا قانونی تیین ہو یعنی right fixed by laws ہو اس کے بعد ہے قانون آمہ کے تحت نالش یعنی common law action ہو اور دوسری بات کیا ہے remedy یعنی چارائے کار سب سے پہلے ہے کہ دیوانی نویت کا فیلے بیجا ٹارٹ ایک دیوانی نویت کا فیلے بیجا ہے لیکن اس میں مہدے کی حلاف ورزی نقص امانت یا جرم شامل نہیں ہے ٹارٹ کے تحت دیوانی نویت کے فیلے بیجا کی داد رسی قرنون امان کے تحت حاصل ہوتی ہے دوسرا ہے معاشرتی حق کی حلاف ورزی یعنی رائٹ این ریم ٹارٹ کا تعلق شخصی حقوق کی حلاف ورزی سے نہیں یہ معاشرتی حق کی حلاف ورزی پر حرکت میں آتا ہے مثال کے طور پر ہر شخص کا یہ حق ہے کہ پوری دنیا میں اس کے جان و مال عزت اور شہرت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اب اگر کسی شخص کو اپنے فیلے بیجا سے نقصان پہنچاتا ہے تو اسے قانون نیٹار کے تحت دادرسی کا حق حاصل ہوگا یہ دادرسی جرمانہ کی صورت میں ہوں گی نقصان پہنچانے والے کو سزا یا قید نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں فکسیشن آف رائٹ یعنی حق کا قانون تیعن تارٹ کے ذریعے صرف وہ حق حاصل کیا جا سکتا ہے جس قانون تحفظ حاصل ہو یعنی جس فیل کو قانون تحفظ حاصل نہ ہو اس کی دادرسی نہیں ہے دوسرے الفاظ میں کسی دیوانی فیل بیجا کو ٹارٹ کا درجہ دینے کے لیے کسی فیل یا ترک فیل سے جو حق متاثر ہوا ہو اسے کسی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہونا ضروری ہے شرط یہ ہے کہ حق فری کین باہمی جزماندی سے پیدا نہ ہوا ہو مثال کے طور پر الف جو ہے جلی عدویات تیار کر کر اور ایک اخبار میں اس کے جلی عدویات بنانے کی حبر شائع ہو جاتی ہے حکومت الف کو گفتار کر لیتی ہے تو الف اخبار کے حلاف خط تک عزت یا کاروبار ساح یا شہرت کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے جلی کاروبار کو کوئی بھی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے اب بات کرتے ہے قانون عامہ کے تحت نالش کسی فیل یا تر کے فیل کو ٹارٹ کا دجہ دینے کیلئے ضروری ہے کہ فیل یا تر کے فیل کے حلاف قانون عامہ کے تحت نالش کا چارہ کار مخیا ہو یعنی اس کی ریمیڈی موجود ہو پاکستان میں قانون عامہ نہیں ہے اس لئے یہاں انگلستان کے قانون عامہ ہی کا اطلاق ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں چارہ کار یعنی ریمیڈی کی تارڈ کے تحت پہنچنے والے نقصان کی ریمیڈی جو ہے وہ نالش کی صورت میں اور دادرسی ہر جانہ کی صورت میں ہوتی ہے اور ہر جانہ جو ہے وہ رقم کی صورت میں ہوتا ہے یہ تھا آج آپ سے کچھ شیئر کیا تارڈ کے حوالے سے کہ تارڈ کیا ہے اور اس کے کرکٹرسٹکس اور اس کے لوازمات کیا ہیں دعاوں میں جاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ آئندہ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ